بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن عامر کی بابت لوگوں سے پوچھا کہ گورنر سے کوئی شکایت تو نہیں تو لوگوں نے جواب دیا چار شکایتیں ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گورنر کو بلایا اور فرمایا چار شکایتیں ہیں لوگوں کو آپ سے پہلی یہ کہ آپ لوگوں سے فجر کے وقت نہیں ملتے اشراق کے وقت ملتے ہیں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میری بیوی جس نے تیس سال میری خدمت کی اب بیماری کی وجہ سے وہ معذور ہو گئی ہے میں صبح نماز پڑھ کر اپنی بیوی کو ناشتہ بنا کر دیتا ہوں اس کے کپڑے دھوتا ہوں اس کا پاخانہ صاف کرتا ہوں اس لیے دیر ہو جاتی ہے لوگوں سے ملنے میں ابھی جب لوگوں نے پہلی شکایت کا جواب سنا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں لوگوں سے سعید بن عامر بولے میں اس کا جواب ہرگز نہ دیتا اگر پوچھنے والے آپ نہ ہوتے برحل بتا دیتا ہوں میں گورنر ضرور ہوں لیکن بہت غریب ہوں میرے پاس یہی ایک جوڑا کپڑا ہے جسے میں ہفتے میں ایک دن دھوتا ہوں پھر سوکھنے تک میں اپنے بیوی کے کپڑے پہنتا ہوں اس لیے لوگوں کے سامنے نہیں آتا یہ سن کر عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رونے لگے اور سعید بن عامر کے بھی آنسو جاری ہو گیا تیسری شکایت یہ کہ آپ رات کو ملتے نہیں سعید بن عامر رضی اللہ عنہ بولے سارا دن مخلوق کی خدمت کرتا ہوں میری داڑی سفید ہو چکی ہے مطلب کہ کسی وقت بھی مالک کا بلاوہ آ سکتا ہے اس لیے پوری رات اس رب ذل جلال کی عبادت کرتا ہوں کہ کہیں حشر کے دن کو رسوہ نہ ہو جاؤں چوتھی شکایت ان لوگوں کی یہ ہے کہ آپ بے ہوش کیوں ہو جاتے ہیں سعید بن عامر رضی اللہ عنہ بولے میں چالیس سال کے عمر میں مسلمان ہوا ان چالیس سالوں کے گناہ یاد کر کے روتا ہوں کہ کیا پتا میرے مالک مجھے بخشے گا یا نہیں بس خشت الہی سے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں اے عمر رضی اللہ عنہ ان شکایتوں کے نتیجے میں جو میری سزا بنتی ہے مجھے دیدو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اٹھ گئے اور رب سے التجاہ کی کہ یا اللہ اس طرح کے کچھ اور گونر مجھے عطا فرما مجھے ان پر فخر ہیں ناظرین اگر تحریری یا تقریری کوئی گلتی ہوئی ہو تو معافی کا خاصتگار ہو اس امین کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی تحقیقی اصلاحی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے ہسٹری آف اسلام اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین سمہ آمین